بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم ایک بندر ایک شیر کے بچے کو اغوا کر لیتا ہے اور اس کو اٹھا کر درختوں کے اوپر چڑھ جاتا ہے یہ سارا معاملہ کیا ہوا اور کیا اس بندر نے اس شیر کے بچے کو پالا یا پھر اس کے کوئی اور مقاصد تھے آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام باتوں سے ناظرین کو آگاہ کریں گے ناظرین گرامی اس بندر کی اس کارستانی کی یہ تصاویر کروگر نیشنل پارک کے ایک سفاری گائیڈ کرٹ شلٹس نے بنائی ہیں اس نے بتایا کہ اس دن اس جنگل میں موجود ایک کیمپ میں میری کچھ لوگوں کے ساتھ ملاقات تھی چونکہ یہ وقت سے پہلے اس جنگل میں پہنچ چکا تھا اس لئے اس نے اس وقت کو پروڈکٹیو بنانے کا سوچا اور وہ اس علاقے میں موجود جنگلی جانوروں کی تصاویر بنانے کیلئے نکل پڑا کرٹ نے بتایا کہ فوٹوگرافی کے ان کے اس شوک نے ان کو ایک ایسی جگہ تک پہنچا دیا جہاں پر بندروں کا ایک گروہ درختوں کی چوٹیوں پر موجود تھا بندروں کے ایک گروہ کو صبح کے وقت اس علاقے میں دیکھنا ان کے لئے خلاف معمول بات نہیں تھی لیکن آج ان بندروں کا گروہ کافی مزدرب نظر آ رہا تھا جیسے کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہو اس بیچینی کو دیکھ کر میری عقل نے مجھے ان بندروں تک جانے اور ان کو ایک نظر دیکھنے پر آمادہ کر لیا میں جب وہاں پہنچا تو وہاں ان بندروں میں سے ایک کے بارے میں مجھے کچھ سیاہوں نے بتایا کہ اس نے شیر کا بچہ اٹھائے ہے گروہ نے بتایا کہ میرے بیس سال کے تجربے میں ایسا کوئی بھی واقعہ میں نے نہیں دیکھا تھا اگرچہ شیروں کو بندروں کے بچوں کو اور موقع ملنے پر شیروں کے بچوں کو بندروں کو مارتے ہوئے میں نے دیکھا اور سنا ہے لیکن یہاں ساری بات ہی الٹ تھی صبح کے وقت یہ بندر درختوں سے نیچے خوراک کے لیے اترتے ہیں اور یقیناً اس بندر کو کہیں اس شیر کا بچہ مل گیا ہوگا اور اس نے اسے اغواہ کر لیا کرٹ نے پہلے سوچا کہ یہ ایک مادہ بندر ہے لیکن کرٹ کو اس شیر کے بچے کی زندگی کا مستقبل تب تاریخ ہوتا نظر آیا جب اس کو پتا چلا کہ یہ ایک مادہ بندر نہیں بلکہ ایک نر بندر ہے کرٹ نے یہ سارا واقعہ اپنے کیمرے میں قید کرنا شروع کیا اور اس دوران یہ بندر اس شیر کے بچے کی فرق کو بلکل ویسے ہی سہلاتا رہا جیسے یہ بندر اپنے بچوں کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں ادھر شیر کا بچہ اپنے آپ کو اس معفوق الفطرت محبت کے شکنجوں سے آزاد کرانے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آتا ہے اور یہ بات بلکل واضح نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہ شیر کا بچہ ڈرا اور سہما ہوا ہے اکثر اوقات جنگل میں ایسا ہوتا ہے کہ شیرنی شکار کے دوران یا پھر کسی اور شیر کی وجہ سے ماری جاتی ہیں اسی وجہ سے ان کے بچے بیار و مددگار جنگل کی بھول بھولائیوں میں گھومنے پر مجبور ہو جاتے ہیں این ممکن تھا کہ اس کی ماں کے ساتھ بھی کوئی حادثہ پیش آیا تھا اس وجہ سے وہ اپنے بچے تک واپس لوٹ نہیں سکی تھی ورنہ ایک ماں شیرنی کی موجودگی میں ایسا ہونا بعید از کیاس ہے کہ ایک بندر اس کے بچے کو اٹھا کر درخت پر چڑ جائے ایسا ہوتے دیکھا گیا ہے کہ ایک شیرنی نے ایسے ہی جنگل میں ملنے والے بیار و مددگار چیتے کے بچے کو پالا اور یہ ہم گزشتہ ایک ویڈیو میں بتا بھی چکے ہیں لیکن اگر بندر اس شیر کے بچے کو پالنے کے لیے اپنے ساتھ رکھ لیتے تو ان بندروں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری آئید ہوتی تھی غیر کرٹ ابھی ان کو غور سے دیکھ ہی رہے تھے اور اس لائن کب کے مستقبل کے بارے میں پریشان ہو رہے تھے کہ ان نے دیکھا کہ اس بندر نے اس شیر کے بچے پر اپنی گرفت ایک بار پھر سے مضبوط کی اور ایک بار پھر سے درختوں کی شاہوں کو پکڑ کر چھلانگیں مارنا شروع کر دیں اب اس بندر کا باقی کا گروہ بھی اس سے دور جا چکا تھا اور جب یہ بندر ایک درخت پر آخر آ کر بیٹھا تو کرٹ بھی وہاں پہنچ گیا تاکہ وہ اس کو دیکھ سکے کرٹ نے دیکھا کہ وہ اس شیر کے بچے کے ساتھ بلکل ویسے ہی بہیو کر رہا تھا جیسے کہ ایک بندر اپنے بچے کے ساتھ بہیو کرتا ہے وہ اس شیر کے بچے کی فرق کو اپنے ہاتھوں سے سنوار رہا تھا کرٹ نے بتایا کہ مجھے چونکہ اس میٹنگ میں پہنچنا تھا اس لئے میں وہاں پر زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتا تھا لیکن پھر بھی میں اس جگہ تقریباً ایک گھنٹے تک موجود رہا تاکہ میں اس شیر کے بچے کی انجام کے بارے میں جان سکوں لیکن صد افسوس کے وقت نے میرا ساتھ نہ دیا اور مجھے واپس اس میٹنگ میں آنا پڑا کہا جاتا ہے کہ اس شیر کے بچے کی لاش بعد میں ملی لیکن اگر یہ کام اس بندر کا ہی ہوتا تو ان کو اس کا گوشت تو کھانا چاہیے تھا کیونکہ یہ اومنی وارس ہوتے ہیں اور بعض اوقات گوشت بھی کھاتے ہیں اس لئے صحیح طور پر اس شیر کے بچے کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ایسا بھی این ممکن ہے کہ ان کو کسی اور شیر کا بچہ مردہ حالت میں ملا ہو کیونکہ کروگر نیشنل پارک میں لائن کبز کا سروائیول ریٹ صرف 50 فیصد ہی ہے اس وجہ سے این ممکن یہ بھی ہے کہ یہ کوئی اور لائن کب ہوا ہو یہاں ایک بات اور بتانا ضروری ہے اور وہ یہ کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان بندروں نے اس شیر کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ کر اٹھا لیا ہو کیونکہ یہ بندر جتنے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اس حساب سے ان بندروں سے ایسی گلتی ہو جانا ناممکن ہے اسی طرح یہ بات بھی ناممکن ہے کہ ان بندروں نے شیرنی کی موجودگی میں اس کے بچے کو اٹھا لیا ہو کیونکہ شیرنیاں اپنے بچوں کی حفاظت کرنے میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھتی اور بندر اس بات سے ناشنا نہیں ہوتے کہ شیر کتنے خطرناک ہوتے ہیں اور پھر ایک شیرنی جو کہ اپنے بچوں کی حفاظت کر ہی ہو اس سے تو کسی نرمدلی کی امید نہیں کی جا سکتی بعض انیمل ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ شیرنیوں کو اپنے بچوں کو چھوڑ کر شکار پر جانا ہی ہوتا ہے اور اس دوران ان کے بچوں کے شکار ہو جانے کے امکانات رہتے ہی ہیں جو بھی بات اس شیر کے بچے کے اغواہ ہونے کی وجہ بنی ہو آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں مزید تفصیلات ابر کر سامنے آئیں ایسا ہی واقعہ ایک شیرنی اور بندر کے ساتھ بھی ہوا تھا جس میں ایک شیرنی نے بندر کے بچے کو باقی شیروں سے بچایا تھا ناظرین محترم ان فوٹوگرافرز نے نیشنل جیوگرافک اور اپنے بلاغ پر اس سارے واقعے کی تفصیلات بیان کی ہیں انہیں کہا کہ جب شیروں نے بندروں کے اس جھنٹ پر حملہ کیا تو اس سارے واقعے کو دیکھنا ہمارے لیے بہت ہی تکلیف دے تھا لیکن پھر اسی حسنا میں ایک چھوٹا بندر بھی ایک شیرنی کو نظر آ جاتا ہے جسے دیکھ کر شیرنی فوراں سے اس کے پاس آ جاتی ہے اور پھر شیرنی کا اس چھوٹے بندر کے ساتھ سلوک دیکھ کر ہر کوئی ہی حیران رہ گیا ناظرین محترم اس واقعے کو دو وائلڈ آئی فوٹوگرافرز لیسا ہولزورت اور ایون سیلر نے اپنے کیمرے میں قید کیا یہ میریڈ کپل لیو کرونیکلز کے نام سے اپنا ایک بلاغ چلاتے ہیں بوٹسوانا کی جنگلات میں جنگلی جانوروں کی تصویریں بنانے کی غر سے گئے یہ فوٹوگرافرز جب جنگل میں پہنچے تو انہیں اپنی زندگی کا سب سے خاص واقعہ دیکھنے کو ملا بوٹسوانا میں ان کی سفاری کو صرف ایک ہی دن رہ چکا تھا اور یہ بڑے ہی غور سے ایک ہائنا اور لیپڈ کو دیکھ رہے تھے کہ لیپڈ کسی آنے والی چیز کے خطرے سے ڈر کر بھاگ گیا ہولزورت نے اپنے بلاغ میں لکھا کہ وہاں پاس تیس سے چالیس بندروں کا ایک جھن بھی تھا جو کہ درختوں کے اوپر سے بھاگتا ہوا ہماری طرف آ رہا تھا بندروں کا یہ جھن بھی کسی چیز سے ڈرہ تھا اور یہ جھن بہت زور سے خطرے میں نکالی جانے والی آوازیں نکال رہا تھا پھر ان نے بھی دیکھ لیا کہ آخر یہ جانور کس چیز سے اتنا زیدہ خوفزدہ ہو رہے ہیں انہیں دیکھا کہ شیروں کا ایک جھنڈ ان درختوں پر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے جس کے اوپر یہ بندر ہیں ان شیروں کو دیکھ کر یہ بندر خطرے میں نکالی جانے والی آوازیں نکال رہے تھے ایک طرف لیپڈ کا خطرہ اور ایک طرف شیروں کی درختوں پر چڑھنے کی کوشش ان بندروں کو خوفزدہ کرنے کیلئے کافی تھی آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا ان بندروں میں سے ایک مادہ بندر جس کے ساتھ اس کا بچہ بھی لپٹا تھا گلتی سے درخت سے نیچے گر جاتی ہے اور یوں شیروں نے بندروں میں جو افرہ تفری مچائی تھی اس کا پھل تو انہیں مل جاتا ہے لیکن تھوڑی ہی دیر میں اس بندر کے بچے کی وجہ سے شیروں میں آپس میں ہی لڑائی ہونے والی تھی یہ فوٹوگرافرز اس بندر کی ماں کی موت کو دیکھ کر ابھی افسردہ ہی ہو رہے تھے کہ اس چھوٹے سے بچے پر ان کی توجہ مرکوز ہو گی اس کی ممکنہ ماں کو تو ابھی ہی شیروں نے ہلاک کیا تھا لیکن یہ چھوٹا بندر شیروں سے بچ کر ایک درخت پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ابھی وہ اتنا چھوٹا تھا کہ درخت پر چڑھنا اس کے لیے ممکن نظر نہیں آ رہا تھا اتنی دیر میں ایک شیرنی اس کو دیکھ کر اس کے پاس آ گئی اور اس کو کھینچ کر درخت کے تنے سے الگ کر دیا لیکن فوٹوگرافرز یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس نے اس بچے کو مارا نہیں اور نہ ہی اس کو کھانے کی کوشش کی بلکہ وہ اس کے ساتھ کھیلنے لگی جیسے ہی وہ درخت پر چڑھتا وہ اسے کھینچ کر درخت سے نیچے گرا دیتی اس شیرنی کے اس بہیوئر کی وجہ سے یہ چھوٹا بندر بےہت ڈرہا ہوا تھا اور خوف سے اچھل رہا تھا وہ ساتھ ہی شیرنی کو اپنے پنجے سے مار بھی رہا تھا لیکن اس کے باوجود شیرنی اسے کچھ نہیں کہہ رہی تھی لیکن جیسے ہی وہ درخت پر چڑھتا شیرنی اسے نیچے گرا دیتی تھوڑی دیر میں وہ اس کھیل سے تنگ آ گئی اور اس بندر کے بچے کو اپنے موہ سے اٹھا کر ایک جگہ آ کر بیٹھ گئی اور اسے اپنے پنجوں کے درمیان رکھ دیا جب یہ بچہ اس شیرنی کے پنجوں کے درمیان بیٹھا تھا تو اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ شیرنی کے ساتھ ہے کیونکہ وہ بلکل ویسے ہی بہیو کر رہا تھا جیسے وہ اپنی ماں کی پروٹیکشن میں بیٹھا ہے ان تصویروں نے انٹرنیٹ پر خوب شہرت حاصل کی اور کئی لوگوں نے شیرنی کے اس بہیوئر کے بارے میں اپنی اپنی رائے دی کچھ نے کہا کہ یہ کیٹ فیملی کے ممبرز میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے شکار کے ساتھ کھیلتے ہیں اور جب شکار تھک ہار جاتا ہے تو پھر اس کو مار دیتے ہیں اور یہ شیرنی بھی اس چھوٹے بندر کے ساتھ ویسے ہی کھیل رہی تھی جیسے بلیاں چوہے کا شکار کرنے سے پہلے چوہے کے ساتھ کھیلتی ہیں بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ایک ماں کے جذبات تمام بچوں کے ساتھ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں اور بعضوں کا یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک ماں اپنی نسل کو بالائے تاک رکھتے ہوئے دوسری نسل کے جانوروں کے بچوں کو بچا لیتی ہے ان سب لوگوں کی کیا سارائیوں کی وجہ یہ ہے کہ یہ شیرنی اس چھوٹے بندر کو کھار نہیں سکی ورنہ اس کی انٹینشنز کا پتہ چل جاتا لیکن یہ بات کہنا یہاں بالکل درست ہے کہ اس شیرنی کی وجہ سے ہی اس چھوٹے بندر کی جان بچی ابھی اس شیرنی نے اس چھوٹے بندر کو اپنے مو سے اٹھایا ہی تھا کہ شیروں کے اس جھون کے باقی ممبرز کسی وجہ سے اس شیرنی پر حملہ آور ہو گئے ان کے اس حملے کے جواب میں شیرنی نے بھی اپنا دفاع کیا اس وجہ سے اس شیرنی کو اس چھوٹے بندر کو چھوڑنا پڑا ہولزورت نے بتایا کہ اتنی دیر میں ایک جوان نر بندر درست سے نیچے اترا جو کہ شاید اسی چھوٹے بندر کا والد تھا اور اس نے اس کو اپنے مو میں دبایا اور اپنے ساتھ لے کر درخت پر چڑ گیا ان نے اپنے بلاغ میں یہ بھی لکھا کہ مجھے یہ دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی کہ اس کا باپ اسے اتنی جرت سے شیروں کے چنگل سے چھوڑا کر لے گیا اور اب درخت پر وہ اپنے باپ کے بازوں میں بلکل سیف تھا